کسی جنگل میں لالی جوڈیا اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی لالی کو سلائی کا کام کرنا بہت پسند تھا اس نے اپنی ماں کو ایک دن ایک فراک سلائی کر کے دکھایا تو اس کی ماں بولی ارے واہ تمہیں تو بہت اچھے کپڑ سلائی کرنے آتے ہیں لیکن ابھی تمہارے پیپر ہونے والے ہیں تو تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دو تو لالی بولی کہ ماں مجھے سلائی کا بھی بہت شوق ہے تم مجھے سلائی سنٹر میں داخلہ دلوا دو میں بہت میند کروں گی پڑھائی میں میں تم سے وعدہ درتی ہوں تو اس کی ماں مان جاتی ہے اور اس کو ایک سلائی سنٹر میں داخلہ دلوا دیتی ہے لالی اب کام کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی بہت کرتی ہے ساتھ کپڑے سے لائی کرتی ہے اور ساتھ پڑھتی رہتی ہے کچھ دنوں بعد لالی کا نتیجہ بھی آ گیا وہ بہت اچھے نمروں سے پاس ہوئی تھی ایک دن لالی کی ماں کی سہلی کبوتری آتی ہے اور اس کو آوازیں دینے لگ جاتی ہے سیماں اوہ سیماں بہر آ دیکھ میں تجھ سے ملنے آئی ہوں تو لالی آکے کہتی ہے کہ کھالا امی تو پڑوس میں گئی ہوئی ہے کبوتری لالی کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اری تم لالی ہونا کتنی چھوٹی سی تھی ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو مجھے پہچانا میں تمہاری کبوتری خالہ ہوں اے بیٹی جاؤ ذرا جا کے اپنی ماں کو تو بلا دو لالی اوڑ کے جاتی ہے اپنی ماں کو بلانے اور پھر اپنی ماں کو لے کے واپس آتی ہے تو سیماں کبوتری کو دیکھ کے کہتی ہے اے ارے کبوتری تو آج اتنے عرصے بعد کیسے یاد آگئی پھر وہ لالی کو چائے بنانے کے لیے بھیج دیتی ہے کہ خالہ کے لیے چائے بنا کے لاؤ لالی چلی جاتی ہے تو کبوتری سیماں سے کہتی ہے کہ سیماں ماشاءاللہ تیری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے میں امنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگتی ہوں تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا میرا بیٹا بہت پڑا لکھا ہے تو سیماں کہتی ہے کہ ارے نہیں بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے ایسے لالی کی شادی کبوتر کے ساتھ ہو جاتی ہے کبوتر بہت اچھا ہوتا ہے ان کی زندگی بہت خوشی خوشی گزر رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا بھی دے دیتے ہیں کہ ایک دن کبوتر جلدی جلدی میں گھر سے نکلتا ہے کہ ارے یار آج تو آفیس سے بہت لیٹ ہو گیا لیکن کبوتر کے جانے کی کچھ تیر بعد ہی کواب بھاگا بھاگا آتا ہے اور کہتا ہے کہ غزب ہو گیا بھابی کبوتر آفیس جا رہا تھا کہ راستے میں چیل نے اس پر حملہ کر دیا اور اسی حملے میں کبوتر کی جان چلی گئی لالی یہ سن کر بہت روتی پیرتی ہے کالو گوا لالی کو تسلی دیتا ہے لالی روتی رہتی ہے اس کا طور کوئی کام ہی نہیں ہوتا لالی کی ساس اس کو سمجھاتی ہے کہ ایسے رونے سے کیا ہوگا زندگی تو گزارنی ہی ہے خود کو سنبھالو اور اپنے بچے کا خیال رکھو لالی اب اپنا غم بلا کر سلائی کا کام دوبارہ شروع کر دیتی ہے تمام جنگل کے جانوار اسی سے کپڑے سلائی کرواتے ہیں ایک دن مٹھی آتی ہے اور لالی سے کہتی ہے کہ لالی تیرے ہاتھ میں تو بہت صفائی ہے تو مناسب قیمت میں بہت اچھے کپڑے سلائی کر دیتی ہے تو اپنا بوتیک کیوں نہیں بنا لیتی تو لالی کہتی ہے کہ ہاں آپ کا مشورہ تو اچھا ہے میں امہ سے مشورہ کر کے پھر بوتیک کھول لیتی ہوں اگلے دن لالی اپنی ساسوں ماں سے اس بارے میں بات کرتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ ہاں بیٹا جیسے تمہیں مناسب لگے تم ویسے کر لو میں تمہارے بیٹی کا خیال رکھوں گی اس کے بارے میں فکر باندھانے کی ضرورت نہیں لالی نے پھر اپنا بوتیک کھول لیا وہ بہت اچھا کام کرتی تھی سارے جنگل کے جانور اب لالی سے ہی کپڑے لیتے ہیں اور ان کا گزارہ اب بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی